السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کوئی تصویر کسی نہ کریں برائے مہربانی سوال کے سمجھاں برمان جانے ہیں وصلاة وصلام علی سید المرسلین وعلی آلہی طویبین وصحابہی المطاہرین وعلی شہداء محبتہی وآلیاء عمتہی قدمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیعلم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون صدق اللہ علی العظیم وصدق رسوله النبی القمین المتین الكریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ رب العالمین عدبو اعترام کے ساتھ سرور عالم نور مجسم بہار کائنات خلاصہ مجودات قادرِ بحر و بر مختارِ شمس و قمر مقتدرِ شجر و حجر خدا کے مصطفی صرافہ قرآن کی عدی شان بارکنہ میں جود و سلام پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحنو عبادو حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حصے میں سے آدھا دھنٹا کٹ کر نادخانی من قبط خانی کی طرف جا چکا ہے صرف پر صرف میرے پاس ایک ہی گھنٹا ہے اور ایک گھنٹے میں ہم ایک ہفتہ کی تقریر ایسے آپ حدرات کے سامنے پیش کر سکتے ہیں محرم شریعت میں دس روزہ بیان کے بعد بھی بادِ کربلا کے متعلق بمبئی میں میری چار تقریریں ہوئی ہیں معبادِ کربلا چار روزہ بیان کرنے کے بعد بھی بہت کچھ باقی ہے کہ بیان کیا جائے آئے سوچ رہا تھا کہ دس بجے اگر میری تقریر شروع ہوگی تو دیر گھنٹا میں بہت کچھ آپ حدرات کو سننے کا موقع بلے گا قابلِ مبارک بات وہ حضرات ہیں جنہوں نے مبارک شریف کی زیارت کا کئی سالوں کے بعد میں پھر سے احتمام کیا اور یہ خلیفہ بھرور مجاہد ملت پیر طریقہ قرحبری راہ شریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالطباب حبیب ملت مددزل دورانی کے اشارہ آر ان کے علیمہ پر ان کے مجدین متوصلین متقدین متصبین نے احتمام کیا خاص طور سے پیش پیش حضور حبیب ملت کے ایک مرید جناب قاسم بھائی صاحب نے برچر کے حصہ لیا اور اس میں حیمایت کرنے والے بہت فارے حضرات کسیر سعداد میں ہیں مگر عقیل بھائی انہوں نے کل یہ اعلان کروایا تھا کہ میری طرف سے دونوں راتوں کا تبرخ پیش کیا جائے گا انہوں نے بھی اس کام کے طرف تبھارا کہ یہ کام ہو جائے الحمدللہ اب تمامی حضرات قابل وارد بات ہیں اگر میں یہاں سے شروع کروں نام لینا کی فنافنا تو ایک گھنٹہ کی تقریب نام شماری بھی تقریب ہو جائے گی ممبر نور پر جلو بار بہت سارے قرمائے کرام ہے خصوصیت کے ساتھ انہوں نے ہمیں ان کمیٹی والے اور حضرت حبیب ملت کے متوصلین متقدین نے مشورہ کیا کے قرام کرنا ہے تو اس محلے کی مسجد مدینہ مسجد ہاں مسجد علیہ مسجد مدینہ مسجد باجوں کا معلوم معنی صلاح الدین صاحب جو اس پتال نغری کی مسجد کے خطیب ہوئے مامہ انہوں نے دعوت دیا تو ان کی دعوت پر لبے کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر آیا اور آج اس محلے نور میں ممبر نور پر جلوہ فرما بہت سارے علماء ہیں پارولا کی اس زمین سے آئے ہوئے احتیال ناما مولانا عبد الرضا صاحب اور حضرت حافظ وقاری صدام صاحب اور یہ سارے کے سارے عبد الرحمان بھائی یہ نقابت و نظامت کے عظیم فرائض کو انجام دے رہے ہیں تو اس سارے کے سارے قابلے بھائی کہ تقریباً کن چار سال کے بعد یہ پھر سے آپ کو موقع بھی ہم دعا کرتے ہیں اس لائے غیرہ کہ ہم دعا کریں لیکن کربی بلرگوں کا صدقہ ہے انہیں صدقات اور خیرات اور عطیات کو اپنے سینے میں بساتے ہوئے یہ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ دھرنگاؤں کی سنیت کو ہمیشہ بیدار رکھے سنیوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے جو کسی معملے میں رنجش ہے دوری ہے نفوری ہے اتراف انشقاق ہے اتراف جو بھی ہے یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں مولا ایسا سبب پیدا فرمائے تو میرے دوستو آپ حضرت آتو الحمدللہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں جوش اور ہوش کے ساتھ میں یہاں جلوہ فرمائے ہیں کل کی تقریر آپ نے سنی تبرکات کی اہمیت اور فضیلت و عظمت کے عنوان پر وہ بھی اگری تشنا ہے تو اس تعلمت سے صرف تبرکات کی اہمیت پر نہیں بلکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے کتاب کا آغاز فاتحہ کے ثبوت سے شروع کیا اور ہاتھ پیر چمنا بجلگوں کا اس پہ ختم کیا بہرحال اپنی طرف سے میں خود خود اپنی کوئی چیز نہ پیش کروں کہ لو کہیں کہ لو آگئے اپنی تعریف کر کے چلے گئے بات آگئی تو میں اب تک تک اس بات کو راضحی میں رکھا تھا جس دن یہ میری کتاب مکمل ہوئی دلائل معاملات تمنہ تھی زندگی میں کہ کبھی تو خواب نے حضور سرور قائنات تشریف لے آتے کہ یہ ناکارہ بھی دیکھ رہی تھا تو جس رات میں میں نے اس کتاب کو مکمل کیا بجلگوں کا ہاتھ پیڑ چمنا پیروں کی خدمت میں جا کے دست بوسی کرنا خدم ناز کو چمنا اس کے ثبوت پہ آخری حدیش پاک میں نقنق کیا اور کتاب کو مکمل کیا سوئی ہوئی خدمت بیدار ہوئی خواب میں میں نے سرور قائنات مذخری موجودات کا جلوہ زیبہ دیکھا کیا دیکھا ہی تو بیان نہیں کر سکتا کیسے دیکھا بیان نہیں کر سکتا الفاظ نہیں کہ ہم اسے بیان کریں تو میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ جتنے بھی چاہنے والے حضور کے ہیں آ جائیں اور حضور کی قدم بوسی کریں کیونکہ قدم بوسی پہ ہی کتاب کو مکمل کیا تھا قدم بوسی کریں تو مجھے یاد نہیں کہ کون کون کے لوگ تھے ایک وجرہ تھا جہاں لوگ جاتے اور سرکار کے قدی مبارک کو بوسا دیتے انہی غلاموں میں میں نے بھی اپنے آپ کو پایا کہ میں سرور قائنات کے قدموں میں جا رہا ہوں بوسا دینے کے لیے سبحان اللہ تو اس سے پہلے میری سات کتابیں چھک چکی تھیں تو یہ آٹھویں کتاب کی باقی سب کتابت کے مرحلے سے گزر رہی ہیں اس سے پہلے لیے کتاب میں لکھا تھا تو میں نے غصفہ کی بارگاہ میں یعرض دیا کہ سرکار غصفہ اگر یہ کتاب آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے حج کی سعادت میں نے چھوڑ دیا جبکہ مجھے کوئی بغیر پیسے کے اپنی طرف سے حج پہ لے کر جا رہے تھے تو میں نے اپنا فارم بھی نکال لیا بھرا بھرایا ہوا یہ کہ اہد تھا کہ آپ کے دربار میں پہلے حاضر ہوں گا پھر میں حج کروں گا عمرہ کروں گا جو بھی ہوگا تو سرکار میں نے آپ کی شان میں ایک کتاب ترتیب دی ہے اگر یہ اچھی ہے آپ کو پسند ہے آپ کی بارگاہ مقبول ہے تو ہمیں اپنے در پر بولا لیجئے بس بس ارسِ عالی حضرت میں گیا تو ایک جگہ فرید پھول میں غصفہ آزم کی بارگاہ کی حاضری کا ہی تذکرہ چند آتا بس ارس کے کل ہو کر ہی میرا نمبر پر رکھ گیا تو یہ سب میں اس لیے نہیں بیان کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بہت بڑا پیر مانیے یا مجھ سے مرید بنیے کہ سب کچھ نہیں ہے بات آگئی ہم نے ذکر کر دیا تو وہ جو رسالہ ہے اعلال معمولات آپ پر چاہیں تو عبد الرحمن بھائی کے پاس سے حافظ کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ وتبارک اللہ جلد ہی تقریر کو اختتام کے مرحلے تک پہنچا کر ہاں فضرات سے رخصت ہونے کی زیادہ کوشش کروں گا دیڑ گھنٹہ تھا اور ایک گھنٹہ میں تھوڑا اور بھی کم وقت رہ گیا ہے تو آئیے محبت کے ساتھ جرہ جھوم کر میرے ساتھ اس طرح ضرور پرئیے رب سلم اعلیٰ رسول اللہ رب سلم اعلیٰ رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ اے خدا دم بدم درود و سلام اے خدا دم بدم درود و سلام اپنے پیارے نبی پہ بیجے مدام اپنے پیارے نبی پہ بیجے مدام کتنے پیارے ہیں آپ اوکے علقاء کتنے پیارے ہیں آپ کے علقاء مجتبہ مصطفی رسول اللہ مجتبہ مصطفی رسول اللہ رب سلم اعلیٰ مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ یہ جو کچھ بھی ہم حضور پر ردود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم خود نہیں کہتے ہیں کہ صلیفو میں نے بھیجا میں نے دوale کے رجوع پڑا نہیں وہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنید لوگ صبح صبح نید خراب کرتے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام اب تو لاکھوں سے آگے بڑھ گئے تو قرور و درود سبحان اللہ قرور و درود تو کیا ہمارے کہہ دینے سے ایک بار میں قرور و درود ہو جائے گا لاکھوں سلام ہو جائے گا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ چیلنگ لے جائے گا کہ کوئی بھی درود شریف بتاؤ جس میں بندہ خود اپنی طرف سے درود پڑھ پا عربی میں بھی جتنے درود کے سغے ہیں الفاظ ہیں سب میں ہیں اللہم صلی علیہ سجدینہ اے اللہ تُو درود بھیجے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جگہ اللہم خود بندہ نہیں بولتا ہے کہ صلی تو صلینا ہم نے درود بھیجا میں درود بھیجا ہر ایک درود میں اے اللہ تُو بھیجے اس لئے تو شامی شریف میں ہے کہ ہر عبادت کے مقبول ہونے میں یقینی طور سے یہ نہیں کہا جا سختہ کی عبادت قبول ہی ہے نماز پڑھے تو قبولی ہو گئے روزہ رکھے تو اللہ نے مقبولی کر لیا سوائے درود و سلام کے کہ درود و سلام مقبول ہی مقبول ہے اس کے رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ بندہ نماز خود پڑھتا ہے روزہ خود رکھتا ہے زکاة خود دیتا ہے ماں باپ کی خدمت پیر دبانا خود کرتا ہے لیکن جب درود اور سلام کی عبادت کی باری پی آئے تو بندہ خود نہیں کرتا بلکہ اللہ سے عرض کرتا ہے مولا کو میری طرف سے درود دے مولا کو میری طرف سے اپنے حبیب پر سلام دے تو اللہ تعالیٰ درود و سلام اپنے بندوں کی طرف سے محبوب پہ بیتا ہے آپ جو کام اللہ کرے اس کے رد ہونے کا سوال ہے بتائیے اللہ تعالیٰ خود آپ کہیں مولا بیج دے درود میرے آقا پر تو اللہ اس عرضی پر بیج دیتا ہے تو چاہے آپ کہیں کہ مولا ایک بار بیج دے تو ایک بار مولا بیج دے گا ایک ساتھ میں کہیں مولا لاکھوں سلام تو اللہ لاکھوں سلام اپنے حبیب پر بیج دے گا لاکھوں سلام کے بعد دل نے چاہا تو مولا کروروں درود بیج دے تو مولا آپ کی طرف سے کروروں درود اپنے حبیب پر بیج دے دے اب سوال ختم ہو گیا نا کہ ایک بار میں پر ایک لاکھوں سلام ہو جائے گا یہ ہم عرض کرتے ہیں مولا کی بارگاہ میں تو مولا ہماری طرح سے لاکھوں کرو روزہ سلام بھیج دیتا ہے تو آئیے ہی رات گرامی مقار وقت کی قلت نامنگیر ہے اور آپ یاد رہے ہیں کہ یقین جانئے کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر میں سرکار عبد قرار نبی کون و مکان نبی مختار کا مبارک شریف یہاں موجود ہے تو آفادات پہ کوئی اجتماعی بلا یا اجتماعی آسمانی ناغہانی تحر ناظر نہیں ہوگا محفوظ رہے گے مولا تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے مولا سب کوئی ایک دل بنائے امام مطیر جب شہید ہوئے شہادت آپ نے پائیے تو جب جب مرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب غمناک ہو جاتے ہیں علمناک ہو جاتے ہیں رنج و علم کے آثار ہمارے چہرے سے کھلے طور سے نظر آتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچانک اگر محفل میں اداس ہو جائیں ذکر سنتے سنتے علمناک ہو جائیں تو یہ محبت کی علامت ہے مگر محرم شریف میں غم منانی کے لیے اجتماعی محفل کرنا یہ درست نہیں ہے غم منانی کی محفل قائم کرنا رونے کی محفل اور رونے کیلئے اجتماع کرنا کہ بیٹھ کر روئے یاد حسین میں شریعت میں سے جائز ہی رکھا ہے اچانک ذکر سنتے سنتے کہتے کہتے رو نہ آ جائے تو یہ امام کی محبت ہے اہلِ بیتِ ادھار کی قطیدت ہے کہ سنیں اور آنکھوں میں آنسو آگئے تو یہ محبت میں آنسو کا بہانہ ہے جو انشاءاللہ یہ آنسو یہ محبت میں اشکبار ہینا آپ کو بقبائے گا لیکن غم کے لیے محفل منقف کرنا رونے کے لیے مائک پر اب اس لوگ آج کل مائک کے بھی روتے ہیں مائک تو مائک ہے ویڈیو لگا لگا کے روتے ہیں تو یہ رونا دھونا غمِ حسین ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہے غم کی محفل قائب کرنا شریعت کے اندر مصدور نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ غم کے لیے محفل سجاؤ نہیں اچانک رو دیئے تو یہ محبت ہے اچانک عشق باری ہوئی یہ عقیدت ہے اہلِ بیتِ ادھار کی اور ان کی قربانیوں اور ارثار اور ان کو ان کی اللہ کی راہ میں قربانی ہوئی اس قربانی کی یاد میں آنسو بہانا یہ ہمارے لیے بائیسے لچاتا ہے لیکن اچانک ہو جائے اس کے لیے محفل نہیں منائی جاتی تو ہم لوگ اشکبار رہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں خالی محرم شریف میں کیوں یاد کرتے ہیں اپنے آخاؤں کو جنہوں نے دین بچایا اسلام بچایا مذہب بچایا شریعت بچایا تو خالی محرم ہی رہ گیا ایک مہینہ ان کی یاد کی لیے نہیں پورے بارہ مہینہ بھی یاد کریں اگر اللہ تعالی سال کے چھتیس مہینے بھی بنا دیتا تو بھی کم ہے زندگی طویل سے طویل کر کے پانس سال بھی اللہ کر دے اور امام مسید کی محبت میں آپ روتے رہے روتے رہے تو زندگی کے لمحات کم ہو جائے مگر ان کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا بولی ہے کہ نہیں ادا نہیں ہو سکتا تو ہم غمناک رہتے ہیں دوسری طرف خارجی لوگ خارجی وہہابیت کے وہ خارجی فرقے سے ہی سب متعلق ہیں یہ خارجی وہہابی دیوندی فرقہ آئے باطلہ غیر مقلدین یہ مزاک آتے ہیں کہتے ہیں کہ کربلا کا کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں تھا یہ سنیوں بریلیوں نے بڑھا چرہا کے جنبہ پڑا تھوڑا سا معاملہ تھا بس گئے وہ ماذا اللہ بولتے ہیں حکومت کی لالچ میں گئے تو پکڑ کے کار دیئے گئے کہہ دو ماذا اللہ چھوٹی سی بات کی کیوں بہتر آدمی یا بیاسی لوگ بائیس ہزار لشکرے جرار سے مقابلہ کتنی دیر کرے گا جتنی دیر بریلی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ گئے تو وہ آئے تو وہ گئے تو پچاس کو وہ سو کو مارتے گئے گئے یہ وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے سمجھنا چاہیں گے اگر آپ سے میں سوال کالکہ آپ جواب دیں گے جواب دینا پڑے گا کیونکہ آپ عام انسان نہیں ہیں آپ مرید حدیب ملدت ہیں آپ کس سلسلے حقہ سے منسلک ہیں آپ پر فیض جاری ہے اپنے پیر و مرکت کا تو اسی فیضان سے مالا مال ہو کر آپ میرے سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں مگر میں الگ الگ آج جواب طلب کروں گا جواب بوں گا تو وقت زیادہ چاہیے میں ہی آپ کی طرف سے جواب بھی دیتا چلا جاؤں گا تو یہ بدفیدے کہتے ہیں واقعہ بہت چھوچا تھا برعلمی نے بڑھا دیا داستان بنا دیا ماذا اللہ تو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیا واقعہ بہت چھوٹا ہے کیا کیا بلا کا مارکہ بہت ہی زیادہ معمولی حلقہ ہے ہرگز نہیں حلقہ ہوتا معمولی ہوتا تو آخر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کیوں روکی آسمان نے رویا زمین نے رویا زمین کی تہہ نے رویا فرشتوں نے رویا وہہوروں نے رویا ملائکہ نے رویا جنہوں کے رونے کی آواز آئی کربلہ کے بعد یہ ساری روایتیں ہیں کتابوں کے اندر آسمان نے رویا چنانچہ اللہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی اسوائق المحرقہ صفائق تو بانوے پر لکھے ہیں لما قتل حسین بن علی امترت السماء دمن فأصبحنا و عبابنا وجرارنا ممنوعت دمن فرماتے جب امام حسین صحیح ہوئے ان کو قتل کیا گیا تو آسمان خون کے آنسوں رویا سوچ لیجیے خون کے آنسوں رویا آسمان خون سے رویا پانی سے نہیں خون سے رویا فرماتے ہیں تو ہم نے صبح اس حال میں کہ ہمارے گھر کے آگن کے سارے مٹھے اور بھڑے پانی کی بجائے خون سے بھرے ہو یا اللہ کیسی بارش بھی کہ اگر ٹھکن لگا ہوا ہو کوئی بھی آدمی مار بہنے گھر میں پانی رکھتی ہے کلچی میں تو کھلا تھوڑے چھوڑ دھکن ہوتا ہے دھکن لگے ہوئے برطن ہیں مٹھے اور گھرے ہیں خون سے برا ہوا ہے بتاؤ کربلا کا مارکہ اگر عظیم نہ ہوتا اللہ کی بارگاہ میں عظمت بالا یہ مارکہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی کی مخلوق آسمان خون سے کیوں کی دیکھئے کتنا عظیم یہ سانحہ ہے کہ نبی کے لالوں کو شہید کر دیا گیا تو ایسی بارش ہوئی ایسی بارش ہوئی کہ جن لوگوں نے اپنے آگن میں چھچے کپڑے پہلائے تھے صبح اکر دے کے تو پورے کپڑے خون سے رنگین ہو جھوڑے ایسے نہیں خلی کہنے کی بات نہیں ہے کہ بس ہوئی بارش ہوئی نہیں ہوئی تھی مٹھے بھر گئے اور سارے کپڑے خون سے ایسے رنگین ہو گئے کہ علامہ ابن حجر حضرت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا خون کا دھبا لگا خون میں ایسے کپڑے رنگین ہو گئے کہ دھوتے رہے دھوتے رہے کپڑے تو پھٹ گئے مگر وہ خون کا رنگ نہیں گئے ایسا رنگ لگا تب ہی تو کہنے والے کیا جو کہتے ہیں ظلم تو فیل ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے خون کے دھبے کپڑے سے نہیں گئے جب جب وہ کپڑا رہا وہ لالی نہیں گئی جو آسمان سے خون سے آسمان نے رویا تھا ایسا رنگ ہوا بتاؤ کربلا کا واقعہ بہت معمولی ہے بولی معمولی ہے بتاؤ حبیو قادریو رضیو ریو برکاتیو بتاؤ یہ معمولی ہے اگر معمولی یہ صانحہ ہوتا تو آسمان خون سے کیوں روتا ہرگز نہیں یہ بہت عظیب ہے اللہ کی بارگاہ میں اب آؤ اپنے صدی نبی صدی کے مجدد امام صلیتی اپنی مشہور زمانہ کی طاقت تاریخ الخلفہ صفحہ ایک تو پینسٹھ پر لکھتے ہیں کہ کربلا کے مارکے کے بعد عالم یہ ہوا فرماتے ہیں کہ ایسا عالم ہوا کہ آسمان صرف ہو گیا حدیث میں ہے کہ چھے مہینہ پورا آسمان جتنے بھی آسمان میں جگت ہے ایک ایک ذرہ سب کا سب صرف رہا چھے مہینہ چھے مہینہ یہ آسمان دال رہا خون کے آنسوں روتا رہا امام حسین کی حضرت کے بعد بعد میں اللہ نے پورے آسمان سے آثار کو اٹھا لیا کنارے کنارے کی سلخی باقی رہی چاند دیکھتے ہیں آپ رمضان شریف کا شابان کا محرم شریف کا بارم شریف کا جب چاند دیکھنے کے لئے قبلہ کی طرف نمی کریں تو آپ دیکھیں گے جبکہ فضا بالقل صاف ہو مطلع صاف ہو تو لالی نظر آتی ہے فرماتے ہیں امام محمد بن فریر کہ امام حسین کی شہادت کے پہلے آسمان میں کبھی سلخی نہیں ہوتی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد یہ لالی نظر آتی ہے سلخی باقی ہے آسمان نے اتنا رویا کہ قیامت تک رونے کے آثار باردی رہیں گے بتاؤ کربلا کا واقعہ یہ نعظیم ہے کہ نبی کے لالوں کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ترپا پرپا کے شہید کر دیا گیا بتاؤ کتنی بری بات ہے کہ نبی کے نوازوں کو شہزادوں کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں تیروں برچیوں بالوں تلواروں نور نیزے سے چھلی چھلی کر کے شہید کیا تنی بری بات ہے مگر وہ آبیوں کی اقلیں ماری گئی کہ اللہ نے اقلش دین لیتا ہے تو اقلش دین لیتا ہے پہلے وہ پاغل ہو جاتا ہے تب ہی جا کر وہ بددین ہوتا ہے تو میرے نبی کے جانے والوں کربلا کا کتنا عظیم واقعہ ہے پرماتے امام سیوتی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی ایسا عالم ہوا کہ سورج کو گرن لگیا سورج چھپ گیا دو پہر میں دسلی مہرم کو سورج غائب ہو گیا کتنا غائب ہوا پرماتے مجدد ہے مجدد ہم جیسے عالم کے بات نہیں بھئی مجدد ہے امام سیوتی اور خالی محبت نہیں ناغ دین اے حدیث ہیں حدیث کی چھاند مین کرنے والے محبت کہ کون سی حدیث کا درجہ جا ہے ناغ دین اے حدیث میں سے وہ فرماتے ہیں مطاب علم والا مجدد وہ ہوتا ہے کہ جو آنشرے میں بھلایاں پہلے ہوتی ہیں دین میں کوئی ذاتی ہوتی ہے یا دین کے اندر کوئی نقل ہو جائے تو دین کو مکمل کرنے کے لئے مجدد آتا ہے دین کو چمچانے کے لئے آتا ہے شریعت یہ صفاف کرنے کے لیے آتا ہے شریعت کو شفاف بنانے کے لیے آتا ہے مجدد کا کام ہوتا ہے بڑھائیوں کو ختم کرنا مجدد کا کام ہوتا ہے بلائیوں کو بٹا دینا دین میں نکھار پیدا کر دینا تو بتاؤ مجدد امام سیودی فرماتے ہیں سورج کو گرہن لگایا ایسا گرہن لگا کہ فرماتے ہیں بدتل قوا کی وہ نصف النہار کے دن دو پہر میں ستارے کن ہو گئے ستارے نکل گئے اتنا اندھیرہ ہو گیا ستارے نکل گئے اور عالم اتام وزن الناس ان القیامت قد قامات لوگوں کو گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے قیامت کا ہی اندھیرہ آ گیا ہے یہ ظلمت و یہ تاریخی قیامت کی ہے لوگوں کو یقین ہو گیا قیامت بتاؤ سنیوں حبیبیوں اے قادری سلسلہ کے ماننے والو غوث پاک سے محبت بھرنے والو سنو کربلا کا سانحا اگر یہ حادثہ یہ مارکہ عظیب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اندھیرہ نہیں کرتا تصویم محرمت کو تاریخی نہیں چھا جاتی آخری پتا چلا کہ محرمت کا عظیب حادثہ ہے تب ہی تو اندھیرہ چھا گیا دنیا میں پانچ مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ قیامت آ گئی ہے وہ پانچ مرتبہ کب یقین ہوا جس دن میرے سلکار مدینہ کے تعدار جنگ جنگ خود میں گئے اور ایولیس نے مسلمانوں کو ستانے کے لئے اعلان کر دیا اگارہو محمد مارے گئے چلا کے اعلان کر دیا ہو کتنے صحابہ اکرام جنگ سے بھاگ گئے مدینہ شریف جنگ سے چلے گئے ہمت چھوٹ گئی کیونکہ اعلان ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ نے سنچا جب حضوری نہیں ہے تو ہم کس لئے رہے ہیں تو کچھ لوگ چلے گئے مگر مولا علی شیر خدا نہیں گئے سبحان اللہ مولا علی شیر خدا سرماتے ہیں کہ جب اعلان ہو گیا جب چھوٹ لگی سوچا کہ جب میرے نبی کو ایک ساتھ ایسا کی ہو نہیں سکتا کہ رب کی مدد نہ ملے اور شہید ہو جائیں تو کہتے ہیں ڈھوڑنا شروع کیا پہلے حیات کے ظاہری میں چلنے پھرنے والے زندوں کو دیکھا میں حضور کو نہیں پایا کہ مردوں میں شہیدوں میں ڈھوڑا تو شاید حضور کہیں ہو میں نے حضور کو نہیں پایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ لگتا اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے کہا جب میرے نبی جب آسمان پہ چلے گئے تو علی کیوں رہے گا میں نے بھی تلوار لیا چلاتے چلاتے کہ میں بھی مر جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا میں بھی زمین پر نہیں رہوں گا قرود کے میدان میں تلوار بازی کی ایسے حملہ کیا کہ دشمن کٹے گئے چھٹے گئے چھٹے چھٹے آئے بڑے تو دیکھا میرے سرکار ایک گول میں ہیں چاہرے طرف سے کفار گئے ہیں مدینے والے آنکہ کفار کے گول میں ہیں مگر میرے نبی صحیح سلامت کھرے ہیں کیونکہ میرے نبی کے داہنے جبرینِ عمید ہے اور بہانِ حضرتِ مکائی کہتے ہیں نبی کو دیکھا پوش ہوئے تو میرے نبی کی بارگاہ میں کافر آتے لڑتے تلوار لے کر تو اکیلا مولا علی شیرِ خلا سب کو بھگا کے رکھ دیتے ایسے شیرِ خلاہ بھائی پرطوے دست قدرت پر لاکھو سلام آلہ نے فرمایا ہے نا شیرِ شمشیرِ زم شاہِ خربت کر پرطوے دست قدرت پر لاکھو سلام یہ میرے سرورِ کائنات کے دماغ اور صحابی کی قوت کا عالم ہے تو وہاں عمید نے اعلان کر دیا حضور قتل کر دیئے گئے تو لوگوں کو لگا مدینہ شریف میں خبر گئی تو لگا قیامت آگئی کہ لوگوں کو یقین ہو قیامت آگئی اہود کے دن ایسا ہوا نمبر دو جس دن میرے آقا دنیا سے چلے گئے مثال برمایا میرے نبی نے دنیا کو چھوڑا حیاتِ ظاہری سے منتقی ہوئے تو مدینہ شریف میں اور لوگوں کو اطراف میں لگا تھا قیامت آگئی بس وہی قیامت کا دن ہے ہرے اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی کہ جلوے زیبا حضور کا نگاہ دامنے نہیں کہ دوسری قیامت کا لگا تھا یہ یہ دوسرا دن ہے نمبر تی کہ دنیا میں لگا لوگوں کو قیامت آگئی کیسے رہا جب امام حسین کو مدینہ شریف میں ستایا گیا مدینہ شریف میں بلا بلا کر کے یزید کو امام مانی یزید کو بیعت کیجئے تسلیم کیجئے بیعت کیجئے پھر امام حسین شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے کہ نبی کے شہر پر پوچھ کرنے لگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گئے سکینہ کو لے کر گئے فاطمہ کمرہ کو لے کر گئے عابدہ دیمار کو لے کر گئے حضرت حسن مصنع کو لے کر گئے علی اکبر شہزادہ حضرت قاسم شہزادہ ساتھ میں ہے عباس علم بردار بھی ہے حضرت ابوبکر بن علی بھی ہیں عثمان بن علی بھی ہیں یہ سارے کے سارے اہلِ بیتِ اتھار کے لوگ ہیں مدینہ شریف کو چھوڑ رہے ہیں جب مدینہ سے نبی کے نوازوں کا قافلہ نکلا آتا تو مدینہ کے مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ محسوس کرتے تھے کہ آج آ جائے گی یہ دن کوئی اور نہیں ہے ہرے جب نبی کا نوازہ نبی کے شہر نہیں رہے گا تو بتاؤ اس سے بڑی قیامت کون کی تو اسرا مرحلہ یہ نمبر چار جب امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے جب خبر آئی مدینہ شریف میں کی شہید ہو گئے تو لگا کہ قیامت آ گئی اور جب پانچویں مرتبہ کم لگا لوگوں قیامت آ گئی دنیا میں کہ جب وہ لطا پتا کافلا امام حسین کی آلگا نبی کون مکا کی شہزادیوں کا جب قافلا کربلا سے اختفاء ہوتے ہوئے کوفا سے دمشق ہوتے ہوئے مدینہ قیبہ میں یہ قافلا آیا تو نبی کے غلاموں نے سمجھا کہ قیامت کا دن ہے یہ پانچ مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو یقین ہونے لگا قیامت آ گئی ہے تو اب بتاؤ کربلا کا سانے آجی رہ گئی کتنی بڑی بات ہے آسمان میں خون رویا قیامت کا لوگوں کو کمان ہونے لکھا قیامت کا دن وہ دن ہوگا ہولناکیوں کا کہ آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا تب ہی تو لوگ قبر سے نکلیں گے تو کپڑے نہیں ہوں گے لوگ یوں ہی بھاگیں گے کہ قبروں سے کبر کھولے گی مگر اسے خود بھی نہیں معلوم چلے گا کہ میرے اوپر کپڑا نہیں ہے کوئی نگزی کو دیکھے گا برہبازی کا عالم ہوگا ہولناکی کا مندر ہوگا تو میں یہ آج کر رہا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں کیوں گئے وہاوی کہتا ہے حکومت میں لے گئے وہاوی لکھتا ہے اپنے کتاب میں کہ انہیں نہیں جانا چاہتے جب یزید حمیل ممنین ہو گئے تو کیوں گے حکومت کی لالش میں تو یزید کی تعریف کرتا ہے اور امام آلی مخاب کی توہین کرتا ہے لیکن سنیوں جان posing اور اگر آپ کے سامنے ہی اتراز ہوگا تو کیا جواب بیجیے گا کہ یزید امام کون ہوتا ہے بادشاہ اسلام کون ہوتا ہے خلیفہ کون ہوتا ہے کیا کوئی پھلاے شرابی ہوتا خلیفہ بن سکتا ہے بولئے نہیں بن سکتا ہے بینمازی نہیں بن سکتا ہے بہن سے شادی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے ماں سے شادی کرنے والا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے ذرا اٹھا کر دے کے نور الامسار علامہ شمال رجی نے اپنی کتاب میں اور دیکھے تاریخ القلق جس میں حضرت مجدد امام سیوت لکھ لیا فرماتے ہیں یزید شرابی تھا یزید فاسق تھا یزید فاضل تھا ماں سے شادی کرنا حلال جام چاہتا بہن کی شادی حلال سمجھتا تھا بندر کو ٹوپی پہناتا تھا بندر کے سر پہ سونے کی ٹوپی رکھتا تھا بندر کا کھیل پودھ دکھاتا تھا بندر مر جائے تو اس کے لئے سوگ مناتا تھا بتاؤ بندر نچانے والا مسلمانوں کا امیر ہوگا بندر کو سونے کی ٹوپی پہنانے والا مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو اس زمانے میں خلافہ کا حق دار جو تھا امارت کا حق دار جو تھا جو شریعت کا امیم تھا بتاؤ مصطفیٰ کے نماسے سے برگے کوئی اور ہو سکتا تھا جنہیں نبی نے اپنی گود میں کھیلایا جنہیں نبی نے کامے پہ پٹھایا جو نبی سزدہ میں چلے جائیں تو سزدے کے عالم میں جن کا نواسہ پیٹ پر بیٹ جائے تو نبی سزدے سے سر اٹھاتے نہ تھے جب جب امام حسین قدر دینا جاتے تھے میرے نبی رکو میں جاتے فیٹ پر بیٹ جاتے تھے تو میرے نبی رکو سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب جب کہ حسین خودی نہیں ہر جاتے اب تصویب بردی جا رہی ہے سبحان ربی العظیم تصویحات پڑھا کے جا رہے ہیں میرے نبی کا نوازہ جب تک نبی کی پیر سے ہفتہ نہیں ہے سردے سے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں رکو سے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں میرے نبی جب خیام میں جاتے تو اپنے دونوں پیر کو اتنا فاصلے پر رکھتے کہ حسین پیر کے پیر سے کبھی آگے چلے جاتے کبھی پیچھے چلے آگے بتاؤ نماز اللہ کی عبادت ہے نماز اللہ کی رضا ہے نماز اللہ کی بندگی ہے مگر بندگی ہے خدا میں میرے نبی بھی حسین کی مرضی تلاش کر رہے ہیں امام حسین کا خیال لگ رہے ہیں بتاؤ امام حسین کی عظمت کا کیا کہا کہ اللہ کی عبادت میں بھی میرے نبی سردے سے سر نہ اٹھائے جب تک کہ نبی کا لال خود نہ ہر جائے کیوں کیا بات ہے بتاؤ کتنا بلند بالا مقام ہے امام حسین کا کیا شان ہے کتنی بلندی اللہ نے اہم عطا کی میں اگر اس وقت احادیث پیش کروں تو کہیں ایسا نہ ہو زیادہ وقت ہو جائے پھر کلی آپ لوگوں نے مصافہ کر لیا تھا آج یہی سلام کروں گا اور کھنے نکل جائے کھانا بھی ہو سکے تھوڑا سا دبے میں ڈال دی 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 نہیں تو پیٹ بڑا ہوا ہے آپ لوگوں اتنا کھلا دیتے ہیں کہ وہ سارا کھانا ایک دل کا کم سے پانچ پاہم کے لئے کافی ہوتا ہے تو بہرحال میں ارز کر رہا ہوں امام علی مقام اللہ تبارک انہوں کی شان دیکھتے دیئے کہ کربلا میں گردر کٹ گئی مگر صدق نہیں چھوڑا صدقی صدق کر کے گئے دکھلا دیئے اے غلاموں کسی بھی حال میں صدق نماز صدق نہیں چھوڑنا سچے حسینی بن کر رہنا اور یہ کمال میرے حسین کو ہے سب کے بس کبھی نہیں ہے کہ تیر و تلوار کی بچھار میں پاری سے کوئی زلدہ دکھتا ہے یہاں تو ایک ذرا کچھ ہو جائے تو آرہی بھاکتا ہے کتنے امام مزید میں نماز مارے نہیں ہے کہ بہت حالات خراب ہے روپی جائیں گر بہت دور تیر ہی چل رہیو تلوار کی کبھار ہو نیزہ برچہ بالا ان تمام برچے اور بالوں کی بارش کشید میں سجدہ کرنا امام حسین کا کمال ہے امام حسین کا کبال ہے نمت میں نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں شمشیر بکف قاتل ہو کرنا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینِ قرب پڑا اس شان کا فردت تھیل لیں اس طب کے بس کا نئیہ ہے یہ امام حسین کی شان ہے تو اگر کوئی یہ کہے کوئی ادھر بہتر ہے ادھر باعث ہزار ایسے ہی اگر بہتر لوگ باعث ہزار کوئی دیکھ لیں تیروں کے ساتھ بے شمار تلواروں کے ساتھ بھوروں کے ساتھ تو ایسی حالت عادی ہو جائے گی مقابلہ کیا کہے گا تو جب سننی کہتے نا کہ حضرتِ حر گئے تو تنہا چالیس لیزیدیوں کو جانگم میں بیجے گا تنہا چالیس لیزیدیوں کو اکیلے مار مار گئے حضرتِ حر کے بعد اور بھی جانے سار گئے سب نے بہت کیا حضرتِ مسلم بن عزجا اہتِ عقیل کے شہزادے امام مسلم کے شہزادے سب گئے اتنے لوگوں کو مارا لیکن جب باری آئی حضرتِ قاسم کی امام حسنِ مصطفیٰ کے شہزادے کی تو معلوم ہے دو دو بار گول میں گئے اندر کبھی ادھر گھج جاتے کبھی ادھر گھج جاتے درمیان میں چلے جاتے اور کسنے کو مار گھڑاتے تو میدان میں آتے مولا تعالی میری تقدیر میں اگر پانی نہیں آئے فی مولا تُوہی وہ ذات ہے کہ تُو نے جنگِ بدر میں اپنے نبی کے غلاموں کے لئے بارش پر سر دیا کیا آج بجانے کے لئے اسماعیل زبی اللہ نے ایڈیا لگری تھی میں انہی کی نظر لکھا ہوں تو چشمے باہدیا مولا چشمہ قسمت میں نہیں ہے بارش نہیں ہے تو چند کترے ہی قاسی کے موں میں گرا دے تاکہ میں بتا دوں دنیا کو علی کی بہادری دکھا دوں شجاعتِ حیدرِ کررہ رات بتا دوں کہ جب حق کی تلوار میان سے نکلتی ہے تو اس وقت تک اندر نہیں آتی جب تک کہ باطنوں کو صفح حسی سے مٹا کا ڈالا تُنہیں دائے غیبے آئی میں بھی کر سکتا ہوں لیکن اے میرے نبی کے گھرانے والو آج ہم کہان ہے پانی پینے نہیں آئے ہو گردن کا تاکر حوزِ کوسر سے سہراب ہونے آئے ہو میں وہی ہوں جو بدر میں بارش برسا دیا اسماعیل کی ایڈی سے چشمہ بہا دیا لیکن آج سبر کا امتحان ہے یزیدیوں کی ظلم کا معاملہ ہے جتنا ظلم کریں گے اتنا تم سبر کرو گے یزیدیت کے ظلم کی انتہا ہو گئی حسینیت کے سبر کی انتہا ہو گئی اور میں بتا دوں کربلا میں یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بہت پہنچے ہوئے زبطے اہلِ بیعت پہ آ رہے ہیں روایت میں ہیں کہ وہ ننہا ننہا جنہیں لوگ علیہ سغر کہتے ہیں لیکن کربلا اے مؤلہ میں علیہ سغر جن کا نام تھا وہ ہے حسین العابدین میں بتاؤں آپ کو امام محسین کے چھے بچے ہوئے کتنے بچے ہوئے چھے بچے ہوئے یہ تین بیٹا اور تین بیٹی یاد رائے گا تین بیٹا اور تین بیٹی بیٹا سب سے بڑے حسین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے نمبر میں حضرتِ بولیے حضرتِ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے کا نام علی اصغر نہیں ہے چونکہ علی اصغر نام ہے حضرتِ دعول عابدین کا اور وہ علی اکبر جو تیسرے سے چھے مہین ہے کہ ان کا نام تھا حضرتِ عبداللہ عبداللہ نام ہے کسرتِ تقاریر کی بنیاد پر ادھر لوگوں نے توجہ نہیں دیا سواری بھی افصال فرماتے ہیں ان کا نام عبداللہ جو تیر سے شہید ہوئے کربلا میں امام حسین کی تمام اولاد میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے ان کا نام علی اصغر لوگوں نے خطابت میں اور مصنیسی نے کتاب میں بھی دیا ان کا نام عبداللہ ہے جو تین بیٹے ہو گئے تین بیٹیاں سب سے بڑی فاتمہ ایک فبرہ جو حضرتِ امام حسن کی بہو بنی امام حسن کے بڑے بھائی ہیں جن کو زہر زہر مارا گیا سعید کیا گیا ان کی بہو شادی حضرتِ فاتمہ کبرہ کی امام حسن کے لال حسنِ مسنہ سے ہوئی حسنِ مسنہ بھی کربلا میں تھے امام حسن کے شہزادے بھی امام حسن مسنہ کربلا میں تھے ان کے بھائی پاسی بھی تھے لیکن امام حسن مسنہ کربلا سے واپس آئے قیدیوں کے جب کوفہ لے کر حکری ڈال کر عابدِ بیمار کو حسن مسنہ کو لے جایا جا رہا تھا تو کوفہ کے ایک شخص اسما بن خارجہ نے چھوڑا لیا کہ اللہ کی قسم میں حسن کو مہا ابنے میں حسن کو کوفہ میں اس ابن زیاد کے دربار تک نہیں جانے دوں گا اور چھوڑا کے لے جائیں تو دونوں تیر سے لیس اسلحہ لگا کر رن میں جانے کیلئے تیار تھے جب میرے امام عبداللہ اپنے شہزادے چھے مہینے کے حضرت عبداللہ شہزادے کے لئے پانی مانگنے گئے تھے تو تیر مارا دشمن میں شہید ہو گئے لوٹے تو دیکھا دونوں شہزادے تیار ہے رن میں جانے امام حسن حسن مصن کہیں ایزان اور آپ کو سوچے کہ کیسے بچ کیا گیا حسن مصن اور آپ نے بیمار آیت یہ تو مشہور ہے نا کہ وہ آیت ان کے بارے مشہور نہیں دونوں تیار تھے امام میں کچھ کہا جاتے وہی جہاں سب گئے کہا بیٹا تم دونوں مچ جاؤ کیا کربلا کے میدان میں جو روحانیت جو مجھے باطنی علم جو اللہ نے مجھے روحانیت نبی کے ذریعے دیا میرے باپ علی کے ذریعے دیا کیا وہ روحانیت کربلا نہیں دفن ہو جائے گی نہیں اے میرے شہزاد سنو اے حسن سنو اے زیون عبد سنو تم دونوں رن میں نہیں جاؤ گے کیونکہ یہ روحانیت وہ امانت جو مجھے نانا مصطفیٰ نے بابا علی نے میرے سینے میں ڈالا ہو وہ کمی دونوں کے ذریعے پوری دنیا میں آم ہونے والی ہے دونوں روکیں وہ حسن مصنع جن کی نسل سے عبداللہ محض ہوئے انہی کی نسل سے غسل آدم قیدہ ہوئے زبان اللہ جب امام حسین نے کہہ دیا کہ تم دونوں سے پھیلے یہ اروانیت تو کون مارنے والا کیونکہ کربلا میں بچہ حضرت عبداللہ چھ مہینے کا بھی بلائیت سب سے عالی مقام پر پائے زبان اللہ جو ولی کو براپے میں انتقال کے وقت کسی کسی کو درجہ نہیں ملتا وہ بلائیت کا درجہ امام حسین کے چھ بہی شہزاد پر حاصل تھا وہ درجہ تسلیم و رضا کا مقام تسلیم و رضا جانتے ہیں بہت زمانے کے بعد وہ درجہ ملتا ہے ولیوں کو کہ اگر بیٹا بھی مار دیا جائے تو صبر کریں مقام کے سامنے کشمن کی فوج لوگوں کو قتل کر دیں ایمان والوں کو مگر وہ درجہ والا دے کے کچھ نہ بولے اللہ کی رضا میں راضی رہے وہ مقام تسلیم و رضا ہے یہی علیہ ہے کربلا کے میدان میں رخ شہید کیے جا رہے ہے اصحاب قتل کیے جا رہے ہے ظلم پہ ظلم ہوتا جا جا ہے مگر نبی کا گھلانا ولایت آلہ مقام پر ہے نبی کے گھر والوں میں بچہ بچہ مقام مسلیم و رضا تل فائد ہے کہ وہاں کردن جھکانے کی سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر خود اس کی کردن کار دی جائے تو کہے مولا میں بندہ کوئی مقام پر مولا آزماتا ہے یہ بندہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پہلے مولا مال لے لیتا ہے بندہ کہتا میں راضی ہوں پھر مولا تل گھر سے جانوں کو لیتا ہے بندہ کہتا ہے مولا راضی ہوں یہاں یہاں پھون کنچان کی باری آجا ہے وہ گردن تک با کہتا ہے مولا میں اس پر بھی راضی ہوں وہ ترجہ مقام تسلیم و رضا کا ہوتا ہے وہ ترجہ امام حسین کے بچے کو حاصل تا چھے مہینے کے ششہر کو حاصل تا گربلا کے میدان میں اگر میرے نبی کے نواز چاہتے تو کلانت کے ذریعے بائیس ہزار کیا ہے اگر بائیس کر اور بھی ہوتے تو امام حسین کے ایک اشارے میں سب نابند ہو جاتا وگر وہاں اشارہ افر کے قتل نہیں کرنا تھا آپ کو بتا دو گوالی ایک شہر جانتے گوالی انکی میں وہاں کے گذر گذر ہیں غوث گوالی حضرت غوث گوالی ان کا بھی درجہ ویقہ مقام تصریب ورزا بلایت اعلی منزل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی آزم آتا ہے تب وہ منزل ملتی ہے کتنے ولی اچھا مجھ سے راضی ہے مولا مجھ سے راضی ہے کوئی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے تیرا مال خدم مولا اچھا ہوا مال چاہیے مولا تیرا ہی میں تعلق ہوں محبت کرتا ہے نا تیری اولا آپ کو ختم دیکھنا تیرے سامنے مارے جائیں مولا میں راضی اولا لے لیا مگر صرف تیری ذات چاہیے اچھا تیری بار چاہتا مجھ ہاں مولا چاہ چاہ ہوں تو دیکھنا تیرے ہاتھ کٹوا دیں مولا کٹوا دیں اگر چاہیے تو ہاتھ کر جاتے ولی کی پیر کر جاتے یہاں لکھ ہاتھ پر کٹے پہار اور جنگل میں رہے ہوئے دیکھا تو مدمکی چمکی ہوئی کوئی مدمکی یہاں کٹ رہی ہے کوئی یہاں کٹ رہی کوئی مولا میں راضی ہوں تیرہ تیرہ میرا اولاد گئی پرواہ نہیں مال گیا پرواہ نہیں یہاں مکھیاں دنگ مار رہی کوئی بات نہیں میں راضی ہوں میں تیرا تعلیم ہوں تب گردن کٹے گی گردن تیار مولا مندور مگر چاہیے تیرا تعلیم ہوں تو اللہ کا بندہ مخام محمد محمد گردن جکا دیتا مولا کٹوا 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 دے مگر تو چاہیے تو بننا اس مقام پر فائد ہوتا ہے تو اللہ کے رئیے گردن کٹوا دیتا ہے اوف بھی نہیں کہتا ہے اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے مندل خوبیت جاتی ہے تو حضرت غوث علی گوالی علی کو اللہ نے مترجع دیا تھا گوالی علی نے کہا آج ہی رات میں سب نکل جاؤ بھر والوں کو لے کر بھر بچوں کو لے رہنے کا نہیں نکل جاؤ وہ چاہتے تو ایک اشارے کے نہیں تک غوالی حکم ہوا جاؤ چونکہ جو بلی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی سر جکھاؤ اللہ کا حکم سر جکھاؤ کرا مت نہیں دکھاؤ اللہ چاہتا ہے باشانے کا نکل جاؤ آج ہی رات کل کچھ بھی ہو جائے تو رات نہیں غوث علی نے بچوں کو جمع کیا چھوڑے بچوں کو سمان ماد اور سوار ہو نکلنے لگے جنگل سے گزر ہوا ایک تو امتحان کی راجہ نکال گیا سر ارطان خم کیا مولا کی مردی کے آگے گھردن کر گئی اور اس تک نہیں کہا غوث علی کبال یلی شہر سے نکل اُف بھی نہیں کہا کہ مولا میں تیرا چانے والا تیری عبادت کرنے والا تجھے دن رات یاد کرنے میرا مولا جو چاہے وہ کرے میں کہنے بات جنگل میں پہنچے جانکوں نے گھر لٹ مار شکی گھٹریاں سنگو اتار نہیں کہا لوٹ لوٹ سارا سامان لوٹ لیا جانکوں نے پورا سلم کے ساتھ سارے سوار کو گور کو لے لیا اُف نہیں کہا لیکن صبر کا پیمانہ کب چل گیا ذرا دیکھو جب ایک نوازی کہ اُن کی کان میں سونے کی بالی تھی ایک ظالی نے بڑھ کر یوں کھی چاہ کہ کان چھر گئے اللہ کے بلی کی نوازی کے اب وہاں صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اب وہاں صبر نہ کر سکے مگر اللہ کا ولی صبر کا پیمانہ چھل گیا اُٹھایا اپنی لاتھی اور لاتھی سے کہا اے لاتھی نہ ڈال جدھر اشارہ کرتے دندے سے سب کی گردن اپنے آپ کٹ جاتی تھی سارے ڈاکو مار دیے گئے نہ وہ تلوار سے مار تے ہیں نہ چلاتے ہیں لاتھی کا اشارہ کر دیتے ہیں ڈاکو کی گردن کٹ جاتی ہے یہاں خبر کا پیمانہ چھلک گیا تو پتا ہے کیا ہوا جو درجہ کے تھا آلہ بقام تسلیم الرضا کرامت دکھانے کی بنیاد پر اس سے نیچی آگئے لیکن میرے امام نے کرامت دکھا کر اپنے آپ کو نہیں بچایا اپنے چھے مہینے کے بچے کو نہیں بچایا اپنے علی علی کو نہیں بچایا اباس علم بردار کو نہیں بچایا بل بے رضا ورزا الہی رہے جتنا درجہ تھا اللہ نے ترج بلندی آت فرما دیا جتنا درجہ تھا ننہ چھے مہینے کے شہداد حسین اللہ نے درجہ بلندیاں تھا فرما دی کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا کہ حسین سر دے گا مذہب اسلام کے لئے گر کر لے شریعت کے لئے اپنی اولاد کو قربان کرے گا مد لئے تو میں نے ان کے لئے درجہ بلندیاں رکھا نارائے تک بھی نارائے رسالت سبر امام حسین سمجھ گئے آپ دیکھئے وقت بلکل دیرے دیرے کیسے چلا گیا اللہ اکبر ایسا لگتا ہے کہ میں تو تقریر شروعی کر رہا ہوں میرے امام کا تذکرہ اللہ کہتے کہ چھوٹا ہیں بہلو نے بڑا بڑا کے تقریر سنا سنا کر اپنی قوم کو مادر بے خوب بناتا ہے بات کو بناتا ہے نہیں اگر ایسے ہی معاملہ چھوٹا ہوتا تو آسمان کو رہا لم یقلب حجر من احجار البیت مقدس اللہ مجھدہ تہتہو دم حبیر اللہ میں حجر فرماتے ہیں بیت مقدس میں جہاں 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 اٹھایا گیا نیچے تازہ ترین پھون نکلتا آسمان بھی رویا زمین نے بھی رویا اب امام سیوتی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ کربلا کا بہت 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 لیکن فرماتے ہیں میں ذکر کروں گا کتاب طویل ہو جائے اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُ قَلْبَ وَلَا يَحْمِلُ قَلْبُ دکھ رہا اور دل کربلا کے ذکر کو برداشت نہیں کر پائے گا کون لکھتے ہیں امام سیوتی لکھتے ہیں دل میرا کربلا کے عظیم حد سے کربلا کے واقعات کو برداشت نہیں کر پائے گا اس لیے امام حسین کے کربلا کے واقعات کو آگ نے تفصیل سے نہیں لکھا کہ میرے امام مجدد امام سیوتی کا دل برداشت نہیں کر پاتا اسی کو ایک شائع میں یوں پیش کیا جو امام سیوتی کے دل پہ گزر رہا تھا آسمان تھا سلزلے میں اور تلاتم میں زمین اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جا جا نہیں بس یہ آسمان کے تلاتم کو خون سے رونے کو زمین کے آنکھ بہانے کو لکھ لیا آگے کچھ نہیں لکھ مگر وہا بھی کہتا ہے چھوٹی بات سنی بریلگ نے بڑھا دیا اور ایک ادراز اور ہے دیکھیں کئی وقت گزر جائے اور نہ سن پائیں تو ایک ادراز سنی وہا بہا کہتے ہیں بڑے بڑے معرشین نے جیسے کہ اللہ محمد دین تبرین ہیں اور ابن تیمیہ نے ان لوگ نے اُجھا ہے کہ کربلا میں خالی 88 ہی پھر امام حسین کے شہزاد بھتیج امام خاص نے کتنوں کو مار گی رہا دو بار گئے گھس کر پانی مان تیتے پانی نہیں ملتا پھر گھج جاتا دو بار لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے اور ایک نیزہ یا تیر کا زخم بھی جس میں نہیں ہوا تھا بتاؤ کتنے مرے ہو ایک سو بہادر دشمن کی فوج ہو سامنے تو بڑا پہلوان کے لئے بہادر کے لئے رکھے جاتے جب ان کی باری آئی تو امام حسین کے لئے یعظی نے سو بہادر رکھے تھے سو بہادر جب امام آلی مقام شیر خدا کا شیر آ رہا تب سو کو چھوڑیں گے لگنے کے لئے مگر مال میں کیا ہوا جب امام حسین کا لال علی اکبر آیا چوری کی چاند کی طرح چمکتا ہوا جن کے چہرے کی چمک سے ذرات کربلا چمک رہتے چہرے کی چمک سے اگر وہ دل قابل ہوتا کہ یزیدی ہدایت پہ آ جانے تو دل دل کا میلہ تھا کجلا ہو جاتا مگر اندھیریوں میں شراب کا کام کا زلوے جیر زیبا کر رہا تھا جب علی کا میدان میں آیا ہے اور لوگوں جب کھاکنا شروع ہو گئے تو مجمور ہو کر وہ سو جو ان کے باپ امام حسین کے لئے لکھے گئے تھے انہی کے بیٹے شہزاد علی عقبر کے لئے چھوڑ دی گئے گئے تو ایک دن بچھو جو بہادر امام حسین سے لڑنے والے تھے وہ سو کے سو ان کے بیٹے کے ہاتھ کاتا گئے اب تم کیا جواب ہوگے کہ کتاب کہہ رہی 88 مر یزیدی علامہ تبریقی محبودین تبریقی کتاب کہہ رہی ہے 88 مر جن نمبر آٹھ میں لکھا 88 عزیدی مر علامہ ابن اس علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 88 مر کہ کہاں سے برہا دیا گیا سننے کے پاس سے علم آ گیا تو جواب چاہیے آپ کو بولیے جواب چلا جاؤں جاؤں جواب جواب چاہیے کہیں سواللہ 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 جو امام حالی حق کے لئے چینے گئے وہ ختم ختم ہی ہو گئے جب امام کی باری آئی چنچن کے بیٹا تھا یہ جید اب تہید نکل نکل جا دیکھ وہ تنہ تنہ بھوکہ پیاسہ تین دن کا ہے پوری فوج میں مقابلہ نہیں کر پاتی ہے جا مقابلہ حسین سے قسم صدا کی تین دن کا بھوکہ پیاسہ نہ ہوتا ہم سب 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 حسن سے مٹا دیتا ہماری بیویاں بیوہ ہو جاتی بچے یقیم ہو جاتے تین دن کا بھوکہ پیاسہ ہے شرم کر شرم کر لار جو بھی جاتا کٹ کر آتا گردن لے کر جاتا میرے نبی سرور کائنا کی طاقت رسول خدا کی قوت اب آپ پوچھو گے اے درنگاو والوں کہ تم نے رحمت علی کیسے کہ دیا کہ حسین کی ربوں میں مولا علی کی طاقت تو ہے نبی کی طاقت کی رسول خدا کی قوت کی سنو ایسے آگئی اللہ محدیس ابنے محدیس بریلوی نے اپنی کتاب الامن بل بلال نائد المصطفی بداف البلال نقل کیا کہ جب امام حسن بچے تھے حضرت زہرہ ان کی ماں جنتی اور ترکی سردار دونوں کے انگلی تھانے ہوئے بابا جان کی بارگاہ میں آئی رسول ابن مختار کی بارگاہ میں آئی اور عرض دونوں نوازوں کو کچھ دے دیجئے حضرت زہرہ کہتے ہیں بابا مصطفی کی بارگاہ میں نوازوں کو عطا کی جئے تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں کیا دوں گا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو جیسے آج کے وہا بھی کہتے ہیں فرقہ اطالعہ کے لوگ کہتے ہیں جو باٹنے والے مصطفی ہے حقیقی دینے والا رب ہے اور اس کی عطا سے باٹنے والے مصطفی ہے بخاری کی حدیث پاک نبی فرماتے ہیں میں ہی باٹتا ہوں میں ہی خزانوں کا خزانچی ہوں اللہ دینے والا ہے باٹتا میں ہوں دینے والا اللہ ہے تبیدو آلاج رکھ کہتے ہیں رب ہے موطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے خلاف سندہ پندہ میگا میگا پیتے ہمیں پلاتے سبحان اللہ میرے ربی کی شان ہے کہ میرے ربی باٹتے تھے کہا حضور دے دی یہ نوازوں کو حسین ہے کچھ تو عطا فرمائیے تو نبی نے کہا نوازوں گھل گا کہ سبحان اللہ یہاں کوئی کبھی نہیں میرے آقا جسے جو چاہے عطا فرما دیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنب حبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر کر نعرہ تک بھی نعرہ انسان یا رسول اللہ میرے نبی جس کو جو چاہے عطا کر دیں کیونکہ اللہ نے مالک کل بنا دیا خالق کل نے مالک کل بنا دیا دو جہاں ہیں آپ کے سب دو دو بھئی دیوانوں کی مہدل ہے تو نہیں چاہرے کہ فرین چھوڑ دیں جانے رہے میں بولتا رہوں لیکن کیا کر اگر پورا ابھی سنا دوں گا تو کل سے یا میرے نام کو سن کر لو کہیں کہ بھائی جانے نہیں دو بے تک 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 تو حساب کی تا سے آپ آئیں گے سب سنا دیں تب یہ نہیں چاہ رہے گی میں آؤ جس جسے میرے نبی اپنی بہادری دے دیں کون ہے ان کی طاقت کا انتازہ کرنے والا کون ہے ان کی بہادری کا انتازہ کرنے والا آپ مالو ہے میرے نبی کی طاقت کا انتازہ نہیں مالو ہے اللہ نے حضور کو چالیس جنتی نوجوان کی طاقت بولو تو کوئی معمولی چیز ہے چالیس جنتی نوجوان کی طاقت حضور کو اللہ نے دی دی ایک جنتی کو طاقت جتنی طاقت آج آج جا ہے جب جنت میں جائیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے اپنے اپنے پیر کے صدقے میں خواجہ پاک کے صدقے میں ضرور جائیں گے کیوں اس لیے کہ جنت میرے حضور کی ہے دوست سے اور جنت سے کیا مقصد وحابی دور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان جائے دے چار سے زیادہ جائے چار تک کیونکہ یہاں طاقت کم لیکن جنت میں طاقت برا برا جائے 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 اس لیے کم سے کم جو سب سے آخری میں جائے گا ان کو سب سے بیریاں اللہ سے ملے بھور ستر بھوروں سے ان کا نکاح سب سے آخری میں جائے گا ان کا یہ آل جو پہلے گیا ہو اس سے پہلے اور زیادہ ایک ایک مرد مومن پچ پچ ہزار چھے چھے ہزار دس دس ہزار جنت کی بیریاں ہوگی حسب مرات کی طاقت ہوگی تو ایک جنت کی طاقت سو دنیا کے مردوں کے برابار اور میرے نبی چالیس بہادری حضور نے امام حسین کو دے دی اس لیے جب امام حسین کو لوٹے سے وضو کرا رہا تھا لوٹا چھپ گیا چہرہ زخمی ہو گیا جلال میں آ گئے فورا قرآن کی آیت پر غلام نے وقظم فرما یا گستف پینے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں میں نے اپنا گستف پین گلا میں دیکھا موقع اچھا ہے یہاں سزا کی جگہ کا انعام مل رہا ہے فرمایا عرض کیا حضور وَالْعَافِنَا اَنِنَّا لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں فرما میں نے معاف کیا پھر کہا وَاللہ يُوْحِبُ المحسن اللہ انسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو فرمایا جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے ازاد کر دیا اب تو ازاد ہے کیوں اس لیے کہ بہابری مصطفیٰ کی حُفین میں تو سخاوت بھی میرے ہوگو کی ہے جسے سزا ملنی چاہیے ایسے سخی ہیں کس سیزا کو بدل تر انعام دے دیتے ہیں ایک بار اللہ آیا ارس کیا ہو دو میری بچے کی شادی ہے ضریب ہوں بال بچے چھوٹے چھوٹے کرم فرمائیے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ امام حسین کہتے بیٹھ جاؤ ابھی کچھ آنے والا ہے چار ہزار چاندی کے سکھ آئے جو حیث امیر معاویہ نے وزی سے بیجا تھا کہا اے بندہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ چار ہزار سکھ آئیں گے تو اتنی دیر میں تمہیں نہیں بیٹھا اللہ ہو یہاں سو روپیہ کا چندہ دیرے مولانا صاحب کو سو بار دار مولانا کی حضرت نہیں کرتے یہاں امام حسین کا طریقہ دیکھو مغنے والا آیا چار ہزار چاندی کی سکھ ہے فرماتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا اتنا کم آئے گا تو میں تم کو اتنی دیر نہیں بیٹھاتا معاف کر نہ لے جاؤ لے جاؤ ضرور فری کرو کیونکہ غریبوں کو کھلا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے سبحان ایسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے امام حسین اور امام حسین میں دونوں برا صرف زندگی گزار جار امام حسین تو بادشاہ کی طرح رہتے تھے اب بادشا تو دین کے بادشا ہیں دنیا کے چلتا رہتا تھا لوگ آتے کربا میں کھا کے میرے دن بریانیاں جو ہی رہا وہ کھاتے ایک طرف یہ عالم پڑے کے میں لیکن امام حسین کے یہاں پروفا ہوا کرتا تھا تین تین دن چلہ نہیں جلتا تھا دو دو دن کھانا نہیں پکتا تھا کیوں اس لیے کہ میرے نبی نے اپنا کمال دونوں بچوں میں مار دیا تھا میرے نبی کی اندر شہیت بھی ہے میرے نبی کی اندر اختیار بھی ہے میرے نبی جہان کے باشا ہے نبی مختار کل ہے تو میرے نبی نے ظاہری بادشاہ اللہ کے پیارے حدیب نے اپنے بڑے نماز کو دے دیا اور میرے نبی سارے فقیروں کے سردار ہے تو فقیری امام باشاہ ادھر اور فقیری وہاں لنگر چل سا تھا اور یہاں چل نہیں ایسا ماملہ تھا کیونکہ نبی نے دونوں میں خوبی مار دیا تھا سواد اللہ میرے آقا کے چاہنے فرمایا کہ میں نے حسن کو اپنی حیبت بردواری دی حسین کو میں نے چوٹ اور بہادری دی اب کوئی یہ نہ کہے جب میرے نبی نے چار ہزار مردوں کی طاقت دیا اب ایسی بہادری حضور اپنے نواز حسین کو دے دیں تو کربلا میں اگر وہ آ جائے جن کو چار ہزار مردوں کی طاقت ہے جسے میرے نبی نے اپنی بہادری دیا چار ہزار بہادر کا اکیلا بہادر ہے تو بتاؤ جب وہ بہادر کربلا میں آئے گا تو بتاؤ سر کیسے بچیں گے لوگوں کے جہاں سے چار ہزار بہادر کی طاقت والا گزر جائے گا بتاؤ یزیدی کے سر کیسے تن پر رہے جہاں سے زر زیادہ میرا حسین لاشو کی گھر لگ جاتے جب میرے حسین پیاس نے ڈال ہو رہے تو پیاس کو پیاس وہ گھوڑا میرے امام کو لے گھریا میں گیا میرے حسین نے چاہا پانی پیلوں بچی سکینہ کی پیاس کی یاد آگئی حضرت عبداللہ بات بات گلم گروہ دی وہ یاد آگئی چلو سے پانی گرایا گھوڑے کو پیلایا گھوڑا بھی نہ پیا زبان حال سے کہا اے مصطفیٰ کے نوا سے میں جانور ضرور ہوں مگر نبی کے کرانے والوں کے گھر میں رہنے والا میں بھی جانتا ہوں یہ میری پیا نبی کے آل کی پیاس کے آگئے مانا چا رکھتا ہے گھوڑا بھی نہیں پیا دشمن نے گھرنا چالو کیا بچو پانی مت پینے دو علی کھلال پانی پی لے گا تو ایک یزیدی کو مار ڈالے گا شیر خدا کا شیر پی لے گا سکر بلا سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا سب کی بی 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 ہو جائیں گی بچے جدی ہو جائیں گے پانی مت پینے دینا مگر میرا ایمین تو خود ہی نہیں پیا کون رکھ سکتا تھا پانی پی تا کون رکنے والا تھا خود ہی نہیں پیا اور گھوڑے سے چڑھ کر دریائے پورا سے نکل کر میدان میں آئے تو پتا دریائے سے نکل کے رن میں آکے چار سو یزیدیوں کو آپ مار گئے تو کیوں دنیا سے کہتے نا انہیں اپنی بہادری دے دیا تھا ارے نبی کی بہادری حصہ ہو جائے ان کے سام نکھ گا لوہ پان کے آجاؤ لوہ کی دیوار لے آجاؤ جس کے اندر نبی کی بہادری ہے لوہ کی دیوار جاؤ لوہ کے پہار کو ہی کا کر گرا دے گا تمہیں نہیں چھوڑے گا چان سو یزیدی مارے گئے اور بتا دو آپ کو جب حملے پہ حملے ہوتے رہے کہا کہ اکیلے اکیلے مت جاؤ اب ایک بار حملہ کرو تو ایک ساتھ گھرنے کے بعد نبی کے لال کی بہابن کا یہ عالم تھا چرعہ کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کھرتے تھے لیکن جب نبی کا لال میدان میں اپنے سلوار سل فقار حیدری کو دوراتا تھا تو یا جیدی بھاگتے تھے یا امان دور دیتے ارے میں بولو تو کہیں اپنے امان کی تعریف کر رہا ہے حبیبی بولے تو کہیں امان کی تعریف کر رہا ہے خاگری چشتی بولے تو کہیں کہ اونٹھے سلسلے کا ہے اس لئے امان علی مقام کی تعریف کر رہا ہے تو آؤ دشمن کی زبان سے سنو دشمن علی اس کا نام عبداللہ بن عمار ہے جو یزید کی فوج میں تھا وہ بیان کرتا ہے اٹھا کر دیکھ لیجی البیدائی ون مہایا اٹھا کر دیکھئے ابن عصیر کامن اٹھا کر دیکھئے ابن کسیر کی تارے فرماتے اللہ کے یہ ولی فرماتے ہیں کہ عبداللہ لشکری نے کہا شہید کر دیے گئے ہوں کمبہ کمبہ زبا ہو چکا ہو میں نے کسی ایسے بہادر کو نہیں دیکھا جو لاز اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہو میں نے ایسا بہادر کبھی نہیں دیکھا کہ جو اپنے سامنے پورے گھرانے کو بار بچوں کو قبل کروا چکا ہو میں نے حسین سے پہلے نے حسین کے بات کو ایسا بہادر دیکھا جیسے میں نے قوت والا حسین کو دیکھا کہ اللہ کی قسم جب حسین یزیدیوں پہ حملہ کرنے کے لئے گھوڑے پہ آتا تو عالم ہوتا یزیدیوں کا یا یا عالم ہوتا لینے تشتی تو انکشاف الماضی ازار شرش کی حل کی وہ کہ میں نے دیکھا جب حسین تل بل فقار ہے چمچاتا ہوا دشمنوں کے بیج میں آتا تو یزیدی صفوں میں ایسے بھاگتے تھے دائیں بائیں بھاگتے تھے دائیں بائیں پھرتے تھے ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر جب بکریوں پہ حملہ کر دیتا ہے تو بکریان جیسے بھاگتی ہیں ویسے انکشائم کو دیکھ نارائی تکبیر نارائی حیدر نارائی رسال رسول اللہ اب بتاؤ حسین جائیں اور پھر بہادری کے جلوے نظر نہ آئیں جن کو میرے حضور نے اپنے بہادری لیا بتاؤ یہ کہتا ہے کہ 85 88 لکھا ہے کیسے مارے گئے جواب سنیا کیسے اور یہاں تک کہ حضور امام حسین پہ تیر مارا حکم ہوا مارا حکم سعودوں سے مرسا کیونکہ جھون کے جھون جاتے ہیں تو لوگ بچ نہیں پاتے تھے وہ جوہر سلوان اللہ وہ طاقت نبی کی طاقت ہے ان کے اندر بہدور کی بہادری ہے ان کے اندر تو ہزار جاتے بھی بھاگ 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 خود ان کا عالم کہہ رہا ہے تو بتاؤ بہادری کا عالم کیا ہو تیر دور سے پھرگو قریب جانا قریب جانا دور سے تیروں کی بارش ہونے لگی میرے امام تہر گئے تو ایک تیر آپ پیشانی میں لگا اب الخروف کے تیر کی سرب سے پیشانی یا ایسا پیوست ہو گیا کہ میرے آفا امام حسین نے نکان چاہا تو خون چند گیا آ تیر پیوست ہو جائے تو بتاؤ اگر آپ کی انگلی میں ایک سوئی چلی جائے دس نمبر پر بار 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 امام یہ ہو گیا ہو گیا یہ حال ہوتا ہے جب آپ سوئی کی نوک چلی جائے تو یہ آلم ہے ناغل سے لیکن کسی کی پیشانی میں تیر چلا جائے دماغ میں لوہا گچ دماغ میں تیر کی ضرب ہو جائے بتاؤ وہ بیٹھا رہے گا وہ کھڑا رہے گا چکرہ کے جیر جائے گا اسے لگے گا میں زمین پر نہیں کہ پار پر ہو یا آسمان پر چڑ رہا ہوں ایسی مدوش جائے گی مگر بہادر دیکھو امام آلی مقام کے ڈال کی شیر خدا کی شیر بہادر کی آلم ہے جب تیر لگا تھوڑا چکر آیا ایسا لگا دشمنوں کو اب گرنے والے تو ایمین صاحب نے اشارہ کیا سو بہادر کو لے گھیر لو گردن ہوسین کو چکر آرہ تو شیمر ایک سو بہادر کو لے کر آیا امام حسین صور تیر نکال رہے پیشانی سے تیر نکال اللہ حمد دیکھو جوا مردی دیکھو سو لوگوں کو شیمر لے کر آیا قریب گیا کہ اب بار کر گردن کات میرے حسین نرکار دورات لئین بھاگیاں سے اکم لوگوں کی باری ہے تیر پیشانی میں پیوست ہونے کے بات آی عالم ہے کہ سو لوگوں کو لے کر شیمر گیا تو سوائے شیمر کے کوئی جان بچا نہیں تکا تیر پیشانی میں پیوست ہے سو کے سو کو مار گی رائے علی کے لال میں اب بتاؤ جب جورشین نے لکھا کہ یزیدی مرنے والے کل کے کل اٹھاسی ہیں تو ہزار و ہزار کیسے مر گئے سنے ترہ کئی ہزار کو میرے امام نے مارا حضرت امام قاسم نے مارا عباس علم بردار نے مارا علی اکبر نے مارا حضرت حر نے مارا جان سار نے مارا جب اٹھاسی ہیں اٹھاسی کی تعداد ہے اتنے کہاں کیسے مارے گئے جواب دو تو جواب میں آپ بتاتا ہوں سنوی یاد کرو اے حبیب ملت سے محبت کرنے والوں یاد کرو اے قادری یو اے رزری یو نوری و برکات یو حبی یاد رکھو جواب یاد کبھی کوئی پوچھے گا کہ کتاب میں تعداد اٹھاسی لکھی ہے یزیدیوں کے مرنے والوں کی اتنے ہزار تم گناتے ہو کہاں سے تو جواب دینا کہ خیمہ دونوں طرف ایک طرف امام حسین کے مان جہاں بہتر یا بیاسی ہے دو روای و آئی اور ایک طرف دشمن نشکر جررار لے بائی بائی بار لے موجود ہے تو بتائیے ادھر والے کبھنے شہیر ننہ چھے مہینے کا ہوا عباس رمبردار کے بازو گھٹے حضرت قاسم کی جوانی گھٹی گھوڑے سے رو دے گئے علی اکبر وغیرہ یہ واقعات نے بیان کیا نبی کی شہداد نے نے بیان کیا عبید بیمار نے بیان کیا امام حسن موسنہ نے بیان کیا کربلا والوں نے بیان کیا حضرت سیدہ سینب نے بیان کیا امام حسین کی بہان حسین نے بیان کیا پردے سے دیکھا جنگ کے انداز کو دیکھا میرا بیٹا کیسے جنگ کرتا ہے امام وہ ہم حققے سے لڑ رہے ہیں ادھر والے کون شہید ہوئے کتنے شہید ہوئے ادھر کے لوگ تو ذہت کون ملٹر جانتا ہے ویسے ہی یزیدی لشکر میں بائیس اہزار تعداد کی کون بہادر کہاں سے آیا تھا کون ملک شام سے آیا تھا کون مصر سے آیا تھا کون عر tranqu سے آیا تھا کون دمشق سے آیا تھا یزیدی زیادہ جانتے تھے یزیدی ان کے بارے میں زیادہ خبر رکھتے تھے کتنے آئے کتنے بچے زیادہ بھائی بتا سکتے تھے کیونکہ لشکت ان کا ہے تعداد ان کی ہے خیمہ ان کا ہے یہاں تو خالقنا بیان کیا گیا کہ میرے بھائی نے تنے کو مارا میرے پتی جو نے تنے کو مارا پھر نے تنے کو مارا علی علی اکبر نے تنے کو گرایا خاصی نے تنے کو رون ڈالا یہاں سے یہ بتایا جائے گا اور کتنی تعداد کھٹ گئی یزیدیوں کی یزیدی بتا سکتے تھے تو یہیدیوں نے چلاکی کر دیا کربلا کے بعد میں اپنی پہادری کو جمعنے کے لیے اپنی پہادری کے چرچے کے لیے اپنے مرنے والوں کی تعداد کم بتایا کم اُرایا ہزار ہزار مارے گئے تھے میں تو کہتا ہوں لشکرے چرار میں سے ایک چوتھائی کی جان جا چکی تھی ایک چوتھائی مر چکے تھے مگر یہیدیوں نے اس شرم کے مارے کہ بہتر کے ہاتھوں اتنی مر گئے مارے شرم کے گھٹا کے بیانے کیا کم اُرایا تو جیسی اُرا جیسی سبر آئی جیسی شہرت ہوئی ویسنی مصنفین نے اپنے کتاب میں لکھ دیا موروخین نے کتاب میں لکھ دیا شہرت پہ کر کے اٹھاسی کی تعداد لکھ دیا ورنہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہزار ہزار کوئی مرنے بچائن نے مارا ہزار ہزار مارے گئے کیونکہ یہاں بہادر کوئی آم بہادر نہیں ہے بلکہ جن کی رنگوں میں نبی کی باب رہت ہے ان سے جا جا معاملہ ہے فیصلیوں چننکیوں بتاؤ میرے امام امام حسین کی شان بلند و بالا ہے اللہ نے ایسی شان بلند رکھی ہے کہ کربلا میں ایسا لگ رہا تھا یہ زیدید سوچ رہے تھے اب نام و نشان مر جائے گا اب حسین جائے تو خاندان ختم ہو جائے گا مگر اللہ نے حسین کو بڑھا دیا سبحان اللہ امام حسین کو بلند دے دیا آج بھی ہر پہر میں ہر ملک میں حسین سید ہیں حسین کے لال موجود ہے جو دین پیلا رہے ہیں اب بتائیے کوئی شان کے یزید ہے کوئی یزید ہے کوئی اس کی اولاد ہے کوئی نام لے والنی ہے خاندان کا ہونا بڑی بات ہے یزید کے نام کو بھی اللہ نے مٹا دیا یزید کے نام و نشان کو بھی ختم کر دیا حسین تابندہ ہے حسین زندہ ہے ان کی اولاد زندہ ہے پوری دنیا کے اندر موجود ہے یزید کا نام و نشان مٹ گیا ہے حسین کا نام باقی ہے یزید مٹ گیا ہے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ بندیات کی وہ جفا رہی رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتا ہے کربلا اے آخہ کے دیوانوں میرے حسین کربلا کے میدان میں تھے کربلا کے میدان میں تھے تو آنکھوں سے آنسو جانی تھے آنسو گزتے تھے اسے نہیں کی جان جا رہی ہے بلکہ نبی کی یاد آرہی ہے کہ دین کے معاملے میں لو کیسے ہو گئے ہیں کہ دین کو پسے سے ڈال کر انہوں نے دین کا مزاق بھرایا تو میرے حسین نے دین بچانے کے لئے کربلا دے دیا آنکھوں سے آنسو جانی ہے ایسے آنسو بی رہے ہیں مگر مگر کے آنکھے آنکھوں زائے نہیں ہوئے کہنے والے کیاں خوب کہتے ہیں چشم گریان مزرعے دی میں گوھر بھوتی رہی چشم گریان مزرعے دی میں گوھر بھوتی رہی اور میرے آقا حسین کے آنسو گرتے رہے گرتے رہے لیکن عالم یہ رہا کٹ گیا سر پر نماز حدا ہوتی رہی چشم گریان مزرعے دی میں گوھر بھوتی رہی کٹ گیا سر پر نماز حدا ہوتی رہی میرے ایمان جب گوڑے سے زین سے آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن رہل زین سے سر پرش گر پڑا جیسے قرآن رہل زین سے سر پرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی اور عرش گر پڑا وہ عبام علی مقام ہے جن کو اللہ نے بلندی دی شہادت کا عالی میاق عالی ترجہ پایا عبام حسین نے اب کوئی یہ کہتا ہے مالی میں تو کہ کربلا کے میدان میں جنگ احد کانفرنس کیوں نہیں کرتے جنگ بد לכانفرنس کیوں نہیں کرتے صحابہ شہید ہوئے نبی بھی ساتھ میں تھے تو میں بتاؤں آپ ہوں کربلا میں حضور ساتھ میں تھے کربلا کے میدان میں میرے چلوان soient اٹھاؤ تیمیجی شریف کی حدیث پاک اٹھاؤ میشکا شریف تفاق پانسٹر سفسر کی حدیث پاک اٹھاؤ میشکا شریف تفاق پانسٹر کی حدیث پاک میرے نبی بھی کربلا میں موجود تھے مگر میرے نبی نے نہ بچایا کیونکہ کربلا میں آل احمد کا اتحان ہونے والا تھا تو امتحان سے گھر والا بچوں کو نہیں بچاتا ہے معلوم ہے امتحان دے گا تو درجہ بلند ہوگا امتحان میں کامیام ہوگا درجہ بلندیاں بلیں گی میرے نبی تھے چنانچہ حضرت عمیت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا خواب میں حضرت سلمان انساریہ کہتی ہیں جب میں گئی ام سلمان ام المومنین کے گھر میں تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا ماں یکی کہ آپ کیوں رو رہی ہیں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے تو وہ کہتی ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا وعلیٰ را سے ہی وعلیٰیت کی طراب میں نے وہ خواب میں ایسے دیکھا کہ آپ کے سر پہ آپ کے داری پہ ہوتی لگی گھرد و گبار پھرے ہوئے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ کو بان پھرے ہوئے یہ آپ کی کیسے کیفیت ہے کیا حال ہے چہرہ پہ گھرد کیوں ہے چہرہ مقدس پہ گھرد و گبار کیوں ہے اور آپ کی داری شریف میں سر انور پہ وہ گھرد و گبار کیوں ہے تو میرے نبی نے انشاءت فرمایا شہید کو قتل حسین ابھی حسین ایک قتل ہونے کی جگہ سے آیا ہے اللہ اللہ پر پر یہ مشکہ شریف صفحہ پاس سر پر ہے پتہ چلا میرے نبی کربلا کے مندر خود دیکھ رہے تھے کربلا کے میدان میں موجود تھے اب دوسری حریف اٹھا کر دیکھو یہ مشکہ شریف صفحہ پاس سر بہتر پر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں دو پہر کا وقت تھا میں سورا تھا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا فرماتے میں نے حضور کو دیکھا کہ میرے نبی کا چہرہ تکرد ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا نبی کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے میں نے ارز کیا میرے ماں وہاں پر قربان ہو جائے یعنی خواللہ اس حالت کیوں ہے اور ہاتھ میں یہ کیا ہے تو نبی نے فرمایا فیہا دم الحسین و اصحابہی لم لم زلل التقطہ مندل یا فرمایا اس شیشی میں میرے بیٹے حسین کا اور ان کے اصحاب کا خون ہے جسے میں صبح سے اس کے اٹھا رہا تھا اب بتاؤ احتراز کا جواب مل گیا جنگ بدر میں صحابہ شہید ہوئے بہت بڑی بات ہے اور جنگ اود میں صحابہ شہید ہوئے بہت باری بات ہے مگر کربلا کی جنگ لیسے کوئی جنگ لہن ہے کسی جنگ میں میرے آقا نے خون جمع نہ کیا بوتل میں خون جمع نہ کیا سوائے کربلا کے تو بتاؤ جس کو اہمیت اللہ نے دیا ہو جس کی مارکہ کو اہمیت میں نبی نے دیا ہو بل سفتہ کون سکتا ہے اس کی عظمت کو کون گنا سکتا ہے میرے نبی خود کربلا میں خون جمع کر رہے ہیں یہ کربلا کی اہمیت کو بتا رہا ہے کربلا کی عظمت کو بتا رہا ہے اب اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ زندہ رہے ہیں اللہ زندگی طبیت عطا فرمائے آپ حیات میں رہے ہیں اللہ آپ کو خوب لمبی زندگی بخیر و آخیت عطا فرمائے آپ خوب لمبی عمر زندہ رہیں اور خوب نیک لیاں کریں اللہ آپ کی عمر طبیل کرے انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا انشاءاللہ ضرور زندگی وفا کرے گی آپ کی خدمت میں آئیں گے پھر کبھی موقع ملے گا تو باد کربلا بیان کرنا چاہتا تھا ہو نہیں سکا باد کربلا آپ کا کچھ نہیں بولا انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے سامنے باد کربلا کو بولے گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کربلا کے بعد چاہتا ہوا کربلا کے بعد کیسا سلم ہوا اچھو کے وقت زیادہ ہو گیا ہے مجھے ترین بھی پکرنے جانا ہے یہی پہ اپنی تقریر کو بس کرتا ہوں یہی پہ روپ پہ رکھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال کرمائے سنو جہاں کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے اور حبیبیو یاد رکھو رزبیو یاد رکھو قادریو چشکیو یاد رکھو کہ آپ سب ایک ہو انشاءاللہ جنت میں ایک ہی جندے تلے ہوں گے نبی کے علم کے تلے ہوں گے غوث و آدم کے علم قادریہ کے نیچے ہوں گے جتنے بھی سنی ہیں انشاءاللہ صلی اللہ لہنگے تو آج سے ہی اندل ہو جاؤ بگڑے ہوئے لوگوں کو سوارو قریب کرو ہاں جو تقاضہ شریعت ہے جو شریعت کا حکم وارد ہے جس کے اوپر اونی بانے کے باہ توبہ کسی پر ہے تو توبہ کے باہ آج دیکھ لیے کتنے مولگوں ایسے ہیں مقرد ایسے ہیں کہ غلطی کر دیتا ہے توبہ کے لیے کہا جاتا ہے تو سنتا ہی نہیں نہیں یہاں وہاں بھاگتا ہے توبہ کی فضیلت کو بیان تو خود کرتا ہے مگر اپنے سر پر آئے تو ایسے بھاگتا ہے جیسے گدہے کے سر سے سنگھ آئے ہو جاتا ہے ایسا ساکتا ہے دیکھا نہیں آپ نے مالگوں مالگوں کے امی القادری کا معاملہ مالگوں میں امی القادری کا معاملہ سنائے نا امین جو مالگوں والا ہے اس نے توبہ کیا نبی کی توہین کیا نبی کی توہین کے ساتھ فرشتوں کی توہین کیا نبی کو معذلہ ہاتھ پھیلانے والا کہا نبی کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے امام حسین کے در پھر آنے والا کہا جبریل کی توہین کی نا جانے کفت کیا جس میں فتوہ کسی چھوٹے موتے مفتی کا نہیں کسی ایک شہر کے مفتی کا نہیں بلکہ پوری پوریان کے اس وقت جو بڑے مفتی ہیں جو کہ شہزادہ صدر الشریعہ ہیں معدی سے کبیر ہیں خلیفہ مفتی آدم ہند اللہ معدی سے کبیر ہیں انہوں نے کفتوں کا فتوہ دیا مگر آج تک توبہ نہیں کیا لیکن لوگ تقریب سنی رہے ہیں لوگ اس کی واہوائی کری رہے ہیں توبہ سے ایسے بھاکتا ہے اور کبھی چھپکے یہاں کرتا ہے کبھی وہ آکتا ہے جبکہ حدیث پاک میں ہے جب کوئی گناہ کرے ایزا عملتا سکی اتن ایزا عملتا سیئے اتن جب کوئی برائی کرے تس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فیل توبہ کرو تو توبہ کیسی مگر یہ یمین مالگاں والا کبھی مدینہ شریف میں چھوٹ کو توبہ کرتا ہے اور ایک کو گواہ بناتا ہے کبھی ادھر گلی میں توبہ کرتا ہے مگر جیسی توبہ کا حکم میرے سرکار نے دیا ہے ویسی توبہ کی آس کا توفیق نہیں ملی مگر عوام کا تو وہی آلان اندھی بنی ہوئی ہیں بڑا اچھا بولتا ہے بڑا شاندار بولتا ہے ذرا بولنے کا تو دیکھئے کہاں سے بولتا ہے ہاں توبہ کے بعد بھی کہ جو آدمی کتنے ہیچ بولے کھاتا ہو اتنی گلدیاں کرتا ہو یعنی علم سے پیدا نہیں تو توبہ کرنے کے بعد بھی وہ تبدیل نہیں کر سکتا پہلے وہ علم حاصل کریں داخل آلن کے پاس پڑے جب علم ہو جائے تخریر کے موافق کرتا کریں توبہ بھی کر لے امین مالگاں والا تو بھی اسے ممر پر رہی مٹایا جائے گا اتنی گلدیا کیا 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 ہے اتنی اغلاف کسیرہ کیا فکار ہے میرے آقا کے دیوانوں رسول سے محبت کرنے والوں یہ فتنے کا زمانہ ہے فتنے کا دور دورہ ہے اگر اس زمانے میں دکجال بھی آ جائے تو اس کے چمکار کو دے کر ہزاروں لاکھ لوگ کچھے آ جائیں گے کہ سب سے بڑا بابا ہے یہ چلو بابا سے کچھ تعویز لے لیتے ہیں کتنا چمکدار ہے کتنا چمکار والا ہے مردہ بھی زیدہ کرتا ہے جنت نہ دکھا رہا ہے جنت نہ دکھا رہا ہے جہاں جا جا ہے سونا چالے کے خلانے نکال کے بتا دیتا ہے کتنے لوگ اس سے سمجھیں گے کہ اچھا ہے اور نبی کی حدیث کو بھول جائیں گے کہ میرے نبی نے فرمایا ججال ایسا ہوگا ججال ایسا ہوگا تو ایسے فتنے کا دور ہے کہ اے سنیوں اپنے اپنے پیر کے دامن کو مضمود پکڑو ایسی رسی میں پکر جاؤ کہ یہاں مجھ جاؤ ایسے سرکرے لوگوں کی تفریف مستنوں مسلح کے آلہ تو جاننے والا علموں علم کی جہرائی والا ہو ایسے عالم کی تقریف سنو ایسے سرکرے مالے گاؤں جیسے رہنے والے مالے گاؤں میں امین جیسے سرکرے لوگوں کی تقریف سنوگے تو خود بھی دوبے گا ان کو بھی ایک ساتھ میں لے کر دوب جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں ہم سب کے ایمان و عقیدے کی افعادت فرمائیں اب آپ کے گھر کے آخر کے کھڑے ہو جائے گا کھڑے ہو جائے گا کھڑے ہو جائے گا اللہ حب یا یا